سوارت شفا ہو اس کو کہیں کہیں ہمیں کوئی روپ دے دیتے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہمیں ہم انسان ہیں نا ہمیں جانبر میں کوئی فرق نہیں ہے جانبر بہت ساری چیزوں میں ہم سے زیادہ ویل ڈسیپلین ہے کیونکہ میں نے انسٹینکٹیو کوالٹی پہ بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور ایسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر شاید میں پچھلے جنم میں جنگلی تو پک کئی ہوں گا کہیں جنگل لنگل میں ہی پیدا ہوا میں بھی نونگیج کھاتا تھا اور بہت سارا کیونکہ جیسا بلتے ہیں کہ جیسا آپ کو اٹماؤسفیر ملتا ہے آپ دھیرے دھیرے ویسے اٹماؤسفیر میں ہو جاتے ہو لیکن دھیرے دھیرے جب اٹماؤسفیر میں آپ اپنا بجود اپنا سیلف ہوجنے لگتے ہو تو وہاں پہ کچھ چیزوں کے اتر آپ کو اپنے اندر ہی مل جاتے ہیں ایک دن یہ نائنٹی سکس کی بات ہے یا شاید نائنٹی فائب کی بات ہے میں جب چالیس دن کے لیے موڑپوریم فال میں گیا تھا پھانٹہ سیکھنے نس ڈی کی ورکشاپ کے مادیم سے تو اس سمیہ تک یہ پتہ نہیں تھا کہ جس میں زیادہ سواد آئے وہ کھانے کو ملے لیکن وہاں پہ ایک ایسی گھٹنا ہوئی کہ ہمارے سامنے مرگا کٹا گیا اور بہاں سے دھیرے دھیرے کوئیسٹن دیماغ میں آنے لگے کہ کھانے میں کھانے میں ہر سبزی ہے یہ بات اچھی ہے کوئی بھی سبزی سامنے آتی ہے تو کھانے میں اچھی ہی لگتی ہے لیکن جو چیز ہم کھائیں اس کو کٹنا پڑے یہ تھوڑی سی اندر اندر پرابلم شروع ہوگی کہ میرا پیٹ بھرنے کیلئے کسی کو جان دینی پڑے ایسا میرے پیٹ میں کیا ایسا ہے کہ جس کی بجے سے ہمیں کسی کسی کو مارنا پڑے کیونکہ مارتا تو جانور ہی جانور کو ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں وہ انسٹرکٹیو کوالیٹی پہ جیتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ لیکن جہاں پر there is whole world become small village آج پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاہ ایک جی پی ایس میں ہم لوگ اور ہمارے پاس میں آپ اشواس کیجئے جب نان ویج کھاتا تھا تو میرے پاس کوئی چوائیس نہیں ہوتی تھی اور جب نان ویج پچھلے دس پندرہ سالوں سے جب نان ویج نہیں چھوا تو سمسل دس پندرہ سو آئیٹم بیج کے کھا چکا ہوں پھر بھی ایسا لگتا ہے ہزاروں آئیٹم ابھی باقی ہیں جو کھانے باقی ہیں اور ایک بار اگر بیج کا شاکہ ہار کا اگر لطف نشہ لگ جائے تو اس کے آگے دنیا کے سب نشے فیل ہیں ایک ایک بڑے بیدوان تھے انہوں نے تین لائنیں بولی تھی بھوژن کے کیونکہ پروچن بالی بات نہیں ہے آپ سب کو پتا ہے بھوژن تین طریقے کا ہوتا ہے لیکن اس میں میں آپ لوگوں سے یہ کی آپ کا جیسا راشن ہوگا آپ بشواس کیجئے اندر سے آپ کا آپ نہیں چاہتے ہوئے آپ کا بیسا ہی بھاشن ہوگا کیونکہ سب آپ کے وہ ہرمونز جیسا جیسا آپ سبجی کھاتے ہو بولتے نہ آپ کو ٹھنڈا لگ رہا ہے گرم چیز کھالو تو باڈی میں گرمی آ جاتی ہے یا اگر آپ کو بکھار آتا ہے گولی کھاتے ہو تو آپ کو بکھار اتر جاتا ہے تو اگر آپ کوئی بلیڈ بھرا کوئی ماس کھاتے ہو تو آپ کیسے نہیں لگتا ہے کہ وہ ماس اندر آپ کے اندر ماس ہے اور اوپر سے آپ نے ماس کا سیون کیا تو بشواس کریے کہ وہ کوکٹیل ہی بننا ہے اور کھانے کے لیے بہت کم چاہیے یہ باقی تو سب فیٹ بڑھتا ہے جتنا کم کھاؤ گے اتنا لمبا جی ہوگے ایسا ہمارے بیت پرانوں کا رسرچ ہے جتنا کم کھاؤ گے اب تو بولتے ہیں کہ جیسا راشن بہیسا آپ کا بھاشن اور جہاں پہ بلتے ہیں کہ آپ نے یہ کھایا یہ آپ کے موں سے نکلا جلدی سے گصہ آیا یہ آیا وہ آیا پھر بہیسا ہی آپ کا آسن ہوگا تو راشن وہ جنوں جس میں بھاشن اچھا ہو راشن وہ جنوں جس میں آسن اچھا ہو آسن اور بھاشن کو ٹھیک رکھنا ہے تو پلیز پلیز اپنا راشن ضرور جنوں اور جیون میں کوشش کرو کہ جو کھاتے بھی ہیں یہ بہت اچھی کہ جس چیز کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا اس کو ہمیں کتوانے کا کیا دکھا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا چیٹی کو ہم نے نہیں پیدا کیا بکری کو ہم نے نہیں پیدا کیا ہرن کو ہم نے پیدا نہیں کیا مرگے کو جیو اور جی نے دو نیچر ہے نیچر سب برابر کر کے چلتی ہے جہاں ڈس بیلنس ہوتا ہے وہاں نیچر اپنے آپ پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے جلوائی اگنی دھرتی آکاش یہ وہ حصے ہیں جن میں آپ کی آنکھیں بنی ہیں آپ کتنا بھی نیچر کو دھوکہ دو لیکن نیچر ہماری نانی ہے اور نانی کبھی معاف نہیں کرتی ہے وہ نانی سود سمیت لے کے جاتی ماں ماں ضرور آپ کو معاف کر دیتی میں بہت غلطیاں کرتا ہوں لیکن سب کی جو رو جی بھیت ہیں جن کے نا کان آ اندر کے پنچ پیٹ بھرنا ہے اور گھاس بھی ایسی لگے کہ اس کی جان چلی جائے تو بہا پی گھاس کا بھی تیار کر دو آگے بڑھ جاؤ گے پیٹ آپ کا کہیں کہیں بھرے گا جن اس لیے جیو اور ہماری ہندی فلموں کا ڈائیلوگ بہت پرانا ہے جیو کھل کے اور چینے دو کھل کے اپنے پیٹ کے لیے کبھی بھی ہنسا کا راستہ مط اپنا ہو میں پوری ویگن کی ٹیم کو پورے فیسٹیبل سے جوڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے بیک گراؤن میں ہو چاہے فور گراؤن میں ہو یا جتنے بھی ہمارے پندال میں جتنے بھی لگے ہوئے ہیں سب کے ستال والوں سب ہی لوگوں کو جو اس فیسٹیبل کی شبہ بڑھا رہے سب کو دھنیواز دیتا ہوں مجھے آپ لوگوں کا حصہ ہونے کا صحبہ گملا اور میں سب کامنائے دیتا ہوں کہ یہ فیسٹیبل جاگروکتا کے لیے جہاں بھی دیش میں بڑھیں اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بھی دھنڈا اٹھانے اٹھانے تیتا ہوں جی میں بہت خوش ہوں کہ یہاں ہوں بکوز اس کو سپوٹ جیسے آپ جانتے ہو جو میرا سوشل میڈیاس ٹاک کارتا ہیں جانور کتنے اچھے لگتے ہیں as in not on my plate in real life and I'm بہت بہت لیویل فیسٹیویل ہے فر پیپل ہوا کمی تگییی در سپوٹ اک لگتے سوشل سوشل جیسے میں شکرٹ پہنیو لیپرد پر وہ لیپرد سے نہیں بنا ہے تو اگر آپ سٹیلیش لگنا چاہتے اور فیشنبل لگنا چاہتے آپ لگ سکتے ہو بین کسی بہت خوبصورت لگتے 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 کرویلٹی کا وہی ہے بہت لیویلز پہ ہوتا ہے اگر آپ کھا رہے جانوروں کو یا آپ مار کے بیگ بنا رہے ہو یا جوتے پہنے رہے ہو کروکوڈیل سکن کا یا لیدر کا بھی ایتنی سارے آلٹرنیٹیوز جو اپنے پلانیٹ کو سکتا ہے اور فیوچر جنریشن بھی جی سکتے ہیں نہیں تو آپ سب مچھی کو کھائیں گے فش میں تو کوئی رہے گا ہی نہیں فش میں کھائیں گے کوئی مجھے چاہیں گے کوئی آلٹرنیٹیوز 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 پر خود کیلئے ریالائز کرنا ہوگا اگر میں بھی ویگن بنوں جانورون کو کھاؤ نیئے پہنوں نہیں تو بہت اچھی بات ہے ہنڈینوز آپ بہت منیفل چھ Swiss کیا آپ کیا کرنا سوالٹرنیٹیوز آلٹرنیٹیوز سوالٹرنیٹیوز کیا کھائیں گے کوئی دنگیوز کیا کیا رہا کیا رہا ترونیٹیوز ہر چیز کرنا بہت exciting ہے yes Kerala's story was based on true incidents اور بستر میرا next وہ بھی ایک serious subject پہ ہے based on true incidents but میں کچھ fictional چیزیں بھی کر رہی ہوں تو آپ لوگ support کرو بس ایسے کرتی جاؤں گی I'll just say this is a great 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 gesture by YV Care to create something like this wonderful and I've tasted some of the stalls which are completely vegan but I don't feel like there is anything missing the taste is amazing and I feel that they have created it let's be kind and it's very important for us to understand because when we speak kind words when we speak kind words we speak kind things but when we speak gestures we have hardly 1 or 2% people who can understand it and can work with it I feel this is an awareness for all those people who are a little cruel I'll say myself also I'm also so I'm getting inspired by seeing everyone out here almost everyone who have been in the stall they are all vegans and because I was very curious to taste it that they have created chicken, mutton and everything they've created it tastes amazing so I don't know if tomorrow I turn vegan all because of you guys thank you so much for having me here and I would like to ask you and what all are your motives to turn the entire world vegan to turn the entire world موٹیف ہمارا دنیا کو بدلنا نہیں ہے ہمارا موٹیف یہ ہے کہ جو معصوم پشیوں کے ساتھ جو کرورتا ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے دنیا اچھا بن جائے اس پروسیس میں تو گرا ہی کیا ہے اور دنیا اپنے جو پشو پکشی کے علاوہ انسانوں کے ساتھ بھی تھوڑے بہتر ہو جائے that is also important ہم again I said ہم بات کرنے کے لئے جب خڑے ہوتے تو ہم بہت بڑی بڑی بات کرتے بہت کائنڈ ورڈز یوز کرتے لیکن جب بات آتی ہے اپنے ساتھیوں کے لئے کھڑے ہونے کے لئے یا ان کے لئے کائنڈ ہونے کے لئے تو اس میں سے بہت کم لوگ ہوتے جو کھڑے ہوتے so I believe that everyone every one of us should be kind Sir also آپ کو لگتا ہے کہ یہ need of the hour ہے we can let us something about that اور اگر انیشیٹیو کے بارے میں تھوڑا سا سا بڑا دیل مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ آئے سارا جی آئے اور انہوں نے تھوڑے سمیہ میں جو آسپاس دیکھا جو چکا اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کتنا اچھا ہے اور یہ need of the hour ہے definitely need of the hour ہے یہ need of the hour اس لئے ہے کیونکہ اس سے صرف وہ ماسوم پشو نہیں بستے ہیں اسے ہم دھرتی کی رکشہ کرتے ہیں اسے ہم پریہ ورند کو بچاتے ہیں بہت سارے سائنٹیز کا ایسا کہنا ہے کچھ ہی سالوں میں دو ہزار چوویس میں دو ہزار چالیس میں شاید سمندر کھالی ہو جائے گا مچھیاں بچے گے نہیں تو ایسے ایسے پریڈکشن ہے ہمارا جو بھی یہ آنیمل اگری کلچر ہے یہاں پہ ہم اتنے جیسے فر ایکزامپل اگر میں نانویج کھاتا ہوں تو میں ایک ایسے جانور کو کھاتا ہوں جس نے آرڑی دس پچاس آدمیوں کا کھانا کھایا ہے بکری کو ہم ایک سال بڑا کرتے ہیں پھر دس ہی آدمی کھاتے ہیں تو اتنا ہمارے پاس انسادن نہیں ہے دھرتی یہ بوجھ لے نہیں پائے گی انسان کی آبادی بڑے جا رہی ہے اور ہم سب کو اپنے لکچوری اپنے تیش میں بس کھایا جانا ہے ہم اپنے ہاتھ سے دھرتی کھا رہے ہیں یہ ہم سب کی ضرورت ہے دھرتی بچے گی نہیں اپنے بچوں کی لیے so thank you very much thank you for having me sorry اگر میں تھوڑا پیشنیت ہو جاتا ہوں you have to be of course that's how you can inspire other people thank you سارا جیسے آپ نے کہا کہ بوت ساری کوئیتی ہوگی ہے کوئی میسیج دینا چاہے گی جو آپ کے پینز ہیں اور کوئی بیوپرز ہیں بیس یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ بی کائنڈ بی نائس بی پوزیتیو and I think everything is gonna turn positive automatically thank you thank you for your opening thank you